اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تھٹلائی نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر مفات کے میدان میں حاضر ونہ مستحب آمال ہیں وفات جنان میں نقل ہوئے ہیں کہ آپ وہ آمال انجام دیں تو ان آمال کو انجام دینا مستحب تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سے جی آسٹیا کے دار الحکومت ویانہ میں پاکستانی ادارہ امام سجاد اسلامی سینڈر کے زیر احتمام بسلسلہ چہلم شہدائے کربلا امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے مجلس اعظام انحقت کی گئی جس میں مرد و خواتین نے کسیر تعداد میں شرکت کی مجلس کا آغاز آغا یکوبی کی تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا مقامی ذاکرین اہل بیعت ناد علی احسن رضا اور دیگر ذاکرین اہل بیعت نے فضائل و مسائب بیان گئے مولانا سید نیاز حسین نقوی نے شہدائے کربلا امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان اصار ساتھی کے فضائل و مسائب بیان کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے راہ حق پر شہادت قبول کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ظلم کے آگے ڈٹ جاؤ کبھی سمجھوتا نہ کرو آج یزید فاسق کا نام نہیں ہر طرف لبائک یا حسین کی صدائیں بلند ہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنا بھرا گھر خدا کی راہ پر قربان کر دیا لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا مجلس کے اختتام پر ماتم داری اور نیاز تقسیم کی گئی اور مولانا سید نیاز حسین نقوی کی امامت میں نماز مغربین ادا کی گئی محمد عامر صدیق نمائندہ خصوصی 39 نیوز ایس ڈی ویانہ آسٹیا اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تپسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزٹ کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار